اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور سب سے پہلے تو سوری اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں کافی لیٹ ہو گئی لیکن مجھے امید تھی کہ مطلب کوشش تھی کہ میں انشاءاللہ بہت جلد ڈالوں اور بس یہاں کی زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا وقت کا گزر جاتا ہے تو سوچا آج ضرور بنا کے ڈالوں تو یہ جو پیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نبی بوٹی کا کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مریم بوٹی کا تو بتایا ہے نبی بوٹی کا بتائیں کیونکہ کافی یہ بھی آ رہے تھے کہ نہیں مریم بوٹی سے کنسیو نہیں ہوتا صرف نبی بوٹی سے ہوتا ہے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے مریم بوٹی کے الگ فوائد ہیں اور نبی بوٹی کے الگ فوائد ہیں مریم بوٹی جو ہے اس میں عظم کرنے کے لیے بھی use کی جاتی ہے اور delivery کے لیے بھی لیکن جو نبی بوٹی ہے یہ صرف اولاد کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے اگر آپ منگوار رہے ہیں مریم بوٹی تو میرے آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ مریم بوٹی اور نبی بوٹی دونوں ہی منگوار رہے ہیں تو یہ پورا پیکج جو میں نے ابھی اوپن کیا ہے یہ فائیو ریال میں مل جائے گا آپ کو مکہ اور مدینہ سے بہت ہی ایزی لی کسی بھی پنسار کی شاپ سے یا جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں سیل کر رہتے ہیں وہاں سے بہت ہی ایزی لی مل جائے گا حرم کے پاس جبل اہود کے پاس مدینہ میں اور مکہ میں مسجد آئیشہ کے پاس مطلب یہ ہر جگہ آویلہ بل ہوتی ہے تو اس کو الگ یوز کرنے کا طریقہ لگے اور مریم بوٹی کا طریقہ لگے مریم بوٹی کا طریقہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کر دیا ہے اور کافی کمنٹ آ رہے تھے کہ پلیز اس کے بارے میں بتائیں تو میں نے سوچا آج ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے پتن ماہ ہوتی ہے نبی بوٹی اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے کافی پوچھ رہے تھے کہ کیا طریقہ ہے اور کافی جو کہتے ہیں کہ ہمارے اگر حجبن میں مسئلہ ہو تھوڑا سا کوئی پرابلم ہو تو ہم کیا کریں تو یہ جو ہے آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کو آپ نکال لیں برطن میں اور اس کے مٹی وغیرہ ہو یا کچھ ہو تو وہ نکال دیں پھر اس کا پاورڈر آپ نے بنا لینا ہے اور صبح نہار میں چھوٹی چمچی پاورڈر جو ہے آپ نے لے لینی ہے اور چھوٹی چمچی آزمین کو دے دینی ہے پاورڈر پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو دیکھیں اس طرح سے کسی گرینڈر میں جو آپ نے اس کو پیس لینا ہے بہت ہی ایزیلی اس کا پاورڈر بن جاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ سخت کوئی پتھر نہیں ہے کہ پیسنے میں مشکل ہو پتے ہیں بہت جلدی جو ہے پاورڈر بن جاتا ہے تو آپ نے اس کو نہار میں اس طرح سے یوز کرنا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اولاد کی نعمت سے اللہ تعالی نوازے گا اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے کافی مجھے کمیٹ آتے ہیں کہ دعا کیجئے تو میں تو ہمیشہ آپ لوگ کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی تمام بہن بھائیوں کو جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور سب خوش رہے آباد رہے ہستے مسکراتے رہے تو آئی ہوپا آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے یہ پاورڈر بنا کے اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ میں ابھی اس کو واپس سے پیک کر کے کسی کو دے دوں گی کیونکہ میرے تو کام آنے والا نہیں ہے اور مریم بوٹی کی ویڈیو کو میں اوپر لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جنہوں نے نہیں دیکھی اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میں یہاں پر مدینہ منورہ کے ولوگز بناتی رہتی ہوں آپ لوگ ضرور دیکھا کیجئے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پلیز مدینہ سے ہمیں پارسل بھیج دیں تو پارسل بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں سے اگر میں آپ کو ٹی سی ایس جیسے کہتے ہیں یہاں پر ایک ہی کمپنی ہے ڈی ایچ ایل آپ کو اس کے ریر سے پتا ہوں گے کافی ایکسپینسیف پڑ جائے گا ایک چھوٹا سا پیکٹ میں آپ کو بھیجوں اور اتنا ایکسپینسیف بھیجوں تو مجھے ایک ذمہ داری ایک بوجھ لگتا ہے لیکن اگر کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں ایکسپینسیف کافی پڑ جاتا ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مزید اگر کوئی بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیجئے کہ میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کو ریپلائی کر دوں گی بتا دوں گی مزید اگر کوئی سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی یا اگر آپ کہیں گے کہ پلیز پوڈر ہی بنا کے دکھا دیں کمپلیٹ دکھا دیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ وہ بھی آپ کو ویڈیو بنا کے ہی ڈال دوں کیونکہ کافی کمنٹ آتے ہیں اور ایک ایک بندے کو جواب بھی دو تو سمجھ نہیں آتے لکھنے میں جس طرح سمجھانے میں بول گیا تھی ہے تو اس لئے جو ہے میں نے سوچا اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں اور انشاءاللہ کافی سسٹرز نے میسج کیا ہوا تھا کہ پلیز ہمیں جو ہے زوریاتی فروٹ کا بھی طریقہ بتائیں صحیح سے ہمیں میں سمجھ نہیں آیا کافیوں کو جو میں نے سمجھایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو بہت جلدی سمجھا دوں گی طریقہ اور میں لے کر آئی ہوں زوریاتی فروٹ ابھی میرے ہاتھ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اسی پہ بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گی تو بس اپنا دیر سر خیال رکھئے گا اپنی دعاوں بھی یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ تب تک کے لیے اللہ حافظ